ایسی ایک ویشن کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس آرینیس ایک ویشن جو ہے اس طرح کی ایک ویشن ہے جو ہمیں efect of temperature اور rate constant کے درمیان جو relationship ہے اس کے بارے میں بتاتی ہے تو یہاں ہم لکھ دیتے ہیں effect of temperature اور ساتھ میں کس کے ساتھ relationship بتاتی ہے یہ بتاتی ہے ہمیں rate constant کے ساتھ ٹھیک ہے rate constant ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے rate constant کو ہم یہاں پر کس سے represent کرتے ہیں جی k سے represent کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے درمیان میں relationship بتاتی ہے ہمارے پاس اگر کوئی بھی reaction اس طرح سے ہو رہا ہو کہ ہمارے پاس کیا ہو ایک ہمارے پاس reactant ہو اور وہ combine کر رہا ہو b کے ساتھ ٹھیک ہے اور تھوڑے دیل بعد ہمیں وہ کیا بنا کے دیتا ہے جی product b ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کا جو rate ہے نا وہ ہم کہتے ہیں کہ directly proportional ہوتا ہے ہمارے پاس a اور b کی concentration کے ٹھیک ہے جس کو ہم جو ہے وہ change form میں اگر لکھنا چاہیں چلیں پہلے ہم اس طرح سے لکھتے ہیں a اور یہ b اور یہ square brackets جو ہیں وہ ان کی concentrations کو show کری ہیں اگر ہم proportionality sign جو ہے وہ ہٹاتے ہیں تو ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے جی یہاں پر rate constant آ جائے گا a اور پھر ساتھ میں ہم لکھیں گے concentration of b ٹھیک ہے rate ہمارے پاس کیا ہے جی جو ہم rate لے رہے ہوتے ہیں moles per dm cube میں ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم لکھتے ہیں moles sorry moles per dm cube per second میں ہے ہمارے پاس moles per dm cube per second ٹھیک ہے اس طرح سے rate ہمارے پاس آ گیا جبکہ یہ جو ہے ہمارے پاس rate constant ہے میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر اور باقی دو ہمارے پاس کیا ہیں جی concentrations ہیں rate constant میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر اور اس کے بعد باقی ہمارے پاس دو جو ہیں وہ کیا ہیں concentrations ہیں ٹھیک ہے جو reactants ہیں ان کی اس طرح سے میں نے represent کر دیا اس کے بعد ہمارے پاس جو arheneas equation آ جاتی ہے نا وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ rate constant جو ہے وہ ہمارے پاس equal ہے a exponential raise to the power minus ٹھیک ہے ea جو کہ activation energy ہے over rt ٹھیک ہے اس میں سے easy one کو چلیں ہم لے کر چلتے ہیں r جو ہے ہمارے پاس کیا ہے gas constant ہے pv is equal to n rt ہم جس طرح کہتے تھے ٹھیک ہے تو اس میں r use ہوتا تھا نا تو اس طرح سے ہمیں پتہ چل گیا یہ کیا ہے gas constant یہاں پہ use ہوا ہے t جو ہے وہ ہمارے پاس temperature ہے جبکہ ea کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے ہمارے پاس activation energy ٹھیک ہے activation یہاں پر لکھ دیتے ہیں activation e جو ہمارے پاس ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے جی ہمارے پاس یہ log natural log کی base ہوتا ہے ٹھیک ہے جب ہم لکھتے ہیں یہاں پر لکھتے ہیں base of natural log ٹھیک ہے اس کی یہ base ہوتا ہے logarith ہم جب ہم کرتے ہیں تو اس میں bases ہوتی ہمارے پاس ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ اس کی کس کی تھی natural log کی base ہے ٹھیک ہے جبکہ a ہمارے پاس کیا ہے a جو ہے وہ ہمارے پاس ہے جی arheneas vector یا پھر ہم اس کو کیا کہتے ہیں یہاں پر لکھ دیتے ہیں arheneas arheneas constant بھی اس کو کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے اور ساتھ ہم اس کو frequency factor بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ depend کرتا ہے ہمارے پاس جو جتنے بھی ہمارے پاس elements ہوں present ہوں atoms ہوں کچھ بھی ہوں ہمارے پاس system کے اندر ٹھیک ہے ان کی speed کے اوپر ٹھیک ہے اور ان کی orientation کے اوپر تو اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں frequency factor جبکہ k ہمیں already پتا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے rate constant ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے یہ جو derive کی ہے sorry یہ جو بتائی ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے arheneas equation ہے اب اس کو ہم as it is تو نہیں لے کے چل سکتے یہ simpler نہیں ہے اس لئے ہمیں کیا لینا پڑے گا اس پوری کی پوری equation کا national log لینا پڑے گا تو ہم لکھتے ہیں ln of k ٹھیک ہے is equals to ln of a آ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے چلیں ہم پوری کی پوری اس term کو جو ہے وہ اس طرح سے bracket کے اندر لکھ دیتے ہیں a کیونکہ national log initially ہم سارا لے رہے نا raise to the power ea over rt یہ ہمارے پاس complete ہوا ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے ہم یہ کریں گے کہ ہم اس کو جو ہے وہ علیدہ علیدہ سے بھی اس کے ساتھ لکھیں ln of k یعنی کہ national log ہم نے لیا ہے کس کا جی k کا rate constant کا ٹھیک ہے ln of a آ جائے گا اب اگر ہم کس طرح سے اس کو لے رہے ہیں ہم لے رہے ہیں جی اس طرح سے ہم multiply دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں a into ہمارے پاس ہو رہا ہے e raise to the power minus ea over rt ٹھیک ہے تو جب log national ہم لے رہے ہوتے ہیں اس میں جب multiply ہو رہی ہوتی ہے نا terms تو وہ جب ہم log میں اس کی form لکھتے ہوتے ہیں تو وہ plus ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جب ہمارے پاس divide ہو رہا ہو تو ہمارے پاس log national میں وہ minus ہو جاتی ہیں terms ان کے ساتھ جب log لکھتے ہیں ٹھیک ہے e raise to the power minus ea over rt اس طرح سے ہی لکھیں گے ہم next اس کو solve کرتے ہم ln of k ln of e اب دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ base کی اوپر powers ہے نا یہ کیا ہوں گی یہ شروع میں آ جائیں گے minus ea over rt activation energy ہے جی یہ یاد رہے ln of e ٹھیک ہے یہاں پر آ جائے گا end میں اب اس کی base ہمارے پاس کیا ہے جب ln of ہم نے کہا تھا کہ e جو ہے وہ کیا ہے base of national log ہے تو یہ national log ہے نا تو جب ہمارے پاس bases same ہو جاتی ہیں نا تو پھر اس کا answer ہمارے پاس کیا آتا ہے one آتا ہے تو ln of e کا answer ہمارے پاس کیا آئے گا one تو ہم یہاں one لگائیں اس کے ساتھ multiply یا ہم نہ show کریں تب بھی ہمارے پاس یہی رہے گا تو ہمارے پاس آ جائے گا ln of k یعنی کے rate constant ln of a minus ea over rt ٹھیک ہے یہ آ گیا اب ہم کرتے ہیں اس کو کیے چلیں اس کو تھوڑا سروی arrange کرتے ہم تو اس طرح سے ہمارے پاس form بن جائے گی ٹھیک ہے اب اگر اس کو ہم log سے displace کرنا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا 2.303 جو ہے وہ لگانا پڑے گا log بھی ساتھ میں لگانا پڑے گا ٹھیک ہے اور پھر rate constant ٹھیک ہے is equals to minus ea over rt ٹھیک ہے plus again 2.303 log of a ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کی کیا آ جاتی ہے ایک form آ جاتی ہے اب ہم کیا کرتے ہیں divide کرتے ہیں سارے کے سارے کو 2.303 سے ٹھیک ہے تو جب ہم divide کریں گے تو کیا ہوگا یہاں پر اگر میں لگتی ہوں 2.303 log of k is equals to اب اس سے جب 2.303 کو ہم divide کریں گے تو یہ چیز ختم ہو جائے گی minus ea over rt کے ساتھ یہاں پر ہمارے پاس کیا آ جائے گی 2.303 آ جائے گا چلے ہم اس طرح سے کر کے لکھتے ہیں اس کو بھی میں نے جو ہے کیا کرے یہاں پر cancel کر لیا ہے 2.303 ہمارے پاس you present تھا ٹھیک ہے اس طرح سے شروع میں تھا چلے میں نے یہاں پر لکھ دیا 2.303 یہاں پر cancel out ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف اس term کے ساتھ رہے گے تو اس کی final form جو ہم بنا لیتے ہیں ہمارے پاس کیا آ جاتی ہے ہم اس کو لکھتے ہیں آ جائے گی log of k ٹھیک ہے یعنی کہ rate constant کا log minus ea activation energy over 2.303 rt ٹھیک ہے اور ساتھ میں کیا آئے گا plus log of a ٹھیک ہے تو یہ ایک straight line equation بن گیا یعنی کہ یہ اس طرح سے بن گیا ہے y axis پہ ہم کیا شروع کریں اس کو شروع کریں y is equals to m x plus c ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس y axis کی یہ والی form یہ والی چیز کو use کرتے ہیں y axis پہ represent کرنے کے لئے یہاں سے ہم کیا کریں گے 1 over t کو جو ہے نا میں یہاں پر اگر شروع کر دوں اس طرح سے 1 over t کو جو ہے وہ ہم کیا لیں گے x axis پہ لیں گے ٹھیک ہے اور باقی ساری کی ساری جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے slope ہے minus ea over اس کو ہم کیا کہتے ہیں slope اس کو تھوڑا سا ہم اور نیچے کر لیتے ہیں slope اور جبکہ c جو ہے نا وہ ہمارے پاس intercept ہوتا ہے یعنی کہ point وہ والی جگہ جو ہمارے پاس جا کے graph کی y axis کو جو ہے وہ کیا کرے گی touch کرے گی اور جتنا portion بھی بنے گا اس کو ہم کہتے ہیں intercept اس طرح سے ہم graph سے سمجھ لیتے ہیں اس کو کہ یہ ہمارے پاس let's suppose ایک graph ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں جی ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس کیا ہے y axis ہے اس کو تھوڑا سا اور نیچے کر لیتے ہیں y axis ہے اور axis ہے ٹھیک ہے تو y پہ ہم نے کہا کہ log of k لینا ہے ہم نے یہاں پہ represent کر دیا اس کی ساری کی ساری ویریوز یعنی کہ rate constant جو بھی ہمارے پاس chemical reaction کا آتا جائے گا اس کا log لے لیں گے اور یہاں پہ represent کریں گے جبکہ x axis پہ ہم 1 over t کو represent کریں گے ٹھیک ہے میں نے اس طرح سے لکھ دیا اور اس طرح سے ہمارے پاس values آئیں کہ یہ اس طرح ہمارے پاس جو ہے وہ ایک straight line آئے گی ٹھیک ہے اب negative slope کے ساتھ آئے گی intercept کی بات کرتے چلیں ہم نے جو c کی بات کی تھی یہاں سے لے کر یہاں تک جو distance بن رہا ہے نا اس کو کہتے ہیں intercept یعنی کہ c ہے یہ ہمارا ٹھیک ہے جو یہ ہم نے بات کی تھی slope کی بات کرتے ہم لیتے ہیں جی y کی دو values یہ والی value ہم نے لے لی respectively اور اس طرح سے یہ والی لے لی اس کے ساتھ ہی x کی values لے لیتے ہیں یعنی کہ x ایکسس پہ اس کی کیا value آ رہی ہے اور again اس کے لیے یہ والی x ایکسس کی value یہ تھوڑا سا ٹیڑا میں نے کر دیا ہم لوگ بالکل graph میں straight جو ہے وہ اس چیز کو لیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آگے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کیا لیتے ہیں y کی دو values لیتے ہیں یعنی کہ higher value جو ہوتی ہے y کی اس میں سے lower والی value کو minus کر دیتے ہیں y2 minus y1 ٹھیک ہے میں اگر یہاں پر لکھتی چلوں ہم slope کس طرح سے لیتے ہیں y2 minus y1 over x2 minus x1 یعنی کہ y2 کے respective جو x کی value ہوگی وہ لے لیتے ہیں higher والی ٹھیک ہے یعنی کہ x کی وہ ہی value لے لیتے ہیں اور minus کر لیتے ہیں x1 سے اور اس طرح سے y2 minus y1 لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ slope آ جاتا ہمارے پاس delta کے sign کے ساتھ بھی represent کرتے ہیں اس کو اس طرح سے آ جائے گا یہاں ہم دیکھ رہے ہیں negative slope ہے اب slope کیا آ رہا ہے ہمارے پاس minus ea کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں minus ea over 2.303r یہ آ رہا ہے ساری کی ساری ہمارے پاس کیا ہے اس طرح سے values ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ slope کے برابر ہے ٹھیک ہے یہاں سے اگر ہم نے activation energy نکالنی ہو تو activation energy کو یہی پہ رہنے دیں گے اور دوسری طرف باقی ساری term کو جا کے کیا کریں گے slope کی جو بھی ہم graph سے value find out کر لیتے ہیں اس کو کیا کریں گے minus sign چونکہ ہمارے پاس ادھر جا کے بھی ہمارے پاس کیا ہوگا کہتے ہیں کہ موجود رہے گا تو اس طرح سے ہم ea کو simply کیا کرتے ہیں کہ find out کرتے ہیں تو activation energy ہوگی minus into slope into 2.3 یہ باقی ساری term ادھر جا کے multiply ہو جائے گی 303 into r ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس activation energy find out کرنے کا ایک طریقہ ہے slope سے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس یہ x axis ہے اس طرح سے parallel ہم نے یہ والا draw کر لیا x axis ادھر اوپر ٹھیک ہے angle find کرنے کے لیے تو یہ جو angle بن رہا ہے نا اس کو theta کہیں گے اور جب اس کا 10 لیں گے 10 theta لیں گے تو تب بھی وہ ہمارے پاس slope کی value دے دے گا ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے کیا کیا کہ slope کی value آجے گی 2.333 سے multiply کریں گے اور r سے تو ہمارے پاس کیا آجے گا activation energy آجے گی جبکہ effect of temperature کی اگر ہم بات کریں تو exponential کے جو نیچے ہوتا ہے اس طرح سے division میں ہوتا ہے اس کا rate constant سے direct relation ہوتا ہے temperature بھڑے گا تو rate constant بھی بھڑے گا تو یہ ہے argenius equation ان کے بعد آش し